بسم اللہ الرحمن الرحیم آو طویلہ یا مکلبل کلو سبت کلو بنا دین بحق دم المظلوم اللہم فل بنا ما انت احلو ولا تفل بنا ما نحنو احلو اللہم صلی علی محمد وعالم حمد بائر الہ مجلسی عذاق قبول و منظور فرما سیندہ فرمان ہے چمیہ گھنٹے ہیں چو کوئی ایسا بھی لاؤندہ ہے جڑا قبولیت دہ بھی لاؤندہ ہے آمین سب بابا زبلند اور واجب سمجھ کے آکھو مالک جڑے بیمار ان شفائے کاملہ عطا فرما رحیم اللہ بانی صفیع ازا صدیقی برادران دے رزق مال جان بختلاچ عضافہ فرما رحیم اللہ آستہ ہے چودہ موسمین دا مالک جڑے ہاتھ اس پاک صفیع ازا چھٹے نناہت تانوں کی سیدہ محتاج نہ کریں جتنے دور درازت و مومن و مومنات تشریف لیکن سن تک لوگ تشریف فرمائیں مالک سب دا ٹورایا بارگاہ موسمین جو پیش کرنے مالک قبول و منظور فرما رحیم اللہ چودہ سو سال گزر گئی ہے گزر جانی ہے وکھاؤ ویلہ وکھاؤ دن قرآن دی شاہی ہوئے سارے بانوے آقا دی عباد شاہی ہوئے مالک اللہ سارے حقیقی وارث حجت خدا قائم عالم محمد ظہور جلدہ جلدہ فرما ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ دعائیں مستجاب ہو جائے ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ مجلس سے عذاق قبول ہو جائے بانیے سفی ازاد و ست رسے تو سلامتی دکھا تیر باواز بلن سلوات پڑھو ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ میرے راب کے سغیرہ کبیرہ گناہ ماف ہو جائے اللہم صلی اللہ محمد وعالی اگر اچھی سلوات ایک ڈھلی جی سلوات پڑھو مکروز کی نہ ہو یہ زمانہ حسین کا مالک سلامت رکھیں ڈیوٹی شروع ہو گئی میں تو انہوں نہیں آکھنا تسی تھکے ہو نہ میں آکھنا میں تھکیا جیڑا سائنیاں دی میں فلچ آجاوے سائنیاں دی ممبر تے کھلو جاوے تھکاوٹاں خطب چار لائنے پڑھ کے چیک کروں گا کتنا پڑھنے مکروز کی نہ ہو یہ زمانہ حسین کا مکروز کی نہ ہو یہ مکروز کی نہ ہو یہ زمانہ حسین کا یہاں دولانا پچھلے آباز سے جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا اے ملہ تیرے وجود پہ لانت ہے اس لئے دل میں یزید پیٹں میں کھانا حسین کا کیڑا شیعہ جدا ہاتھ ہلے رہے گا کیڑا شیعہ جدا ہاتھ ہلے رہے گا مالک سلامت ہے کہ ہاتھ تھا دی خیر دی خیر ہوئے ڈاک ساب یہ ہاتھ سلامت ہے جی جی لکھ ور لکھ ور امام زمانہ سلامت رکھے اے ملہ تیری فجود پہ لانت ہے اس لیے دل میں یزید پیٹ میں آج خوصہ سے پیچھے مجلس پڑی گرمی بڑی ہے ہی ہوتھے جھنگ آج گرمی ڈھیر آئی میں نوہ شہید موسن نقوی صاحب مالک درجات بلان دو من آج دیر آگازی خان جا کرونا دیئے چار لائنہ نا پڑا میرے آن دا فیدہ ہی کوئی نہیں گرمی بین کے چار لائنے ان کی مجھے یاد آگئی کہ گشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا سورج کو سو چاند اور تاروں پہ غور کر تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا اوہ 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 میں صدقے نہ ہتھانی خیر ہوئے میں صدقے جا ماں سجاد بھائی نہ ہاتھوں کی خیر ہو سیدہ نہ ہتھانی خیر کرے سورج کو سو چاند اور تاروں پہ غور کر تقسیم ہو رہا ہے اے پچھلے جڑے تاد اے تین دین دین دے ہاتھ دھلے لائے گئے لیں اوہ بھائی تو سی داد زاکری نو دین دے وہ سلام علی مولادہ ہو جاندہ ہے ہاں 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 کہ اٹھا کے ہاتھ جو تینہ سلامی بھول جاتا ہے وہ بللہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے علی تو رزق دنیا میں برابر بانڈ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے آئے 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 جی افضل بھائی انہا ہاتھا نہیں خیر عمر بھائی انہا ہاتھ ہو کی خیر بہت شکریہ مولاد بھائی خیر کرے امام زمانہ سلامت رکھے سیدہ کے سیدہ مہتاج نہ کرے مالک جیس جیس ہیں تیرے سلور تو صدقے تیری سوٹی تو صدقے کہ دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوشمن ہو دیوانے کسی گھر کی وقالت نہیں کرتے جاؤ میرے پہلول کو پاگل نہ کہو پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے تجارت نہیں کرتے آپ貌 ہوج Ainہاکہ سفتر میرے ہیدر سفتر سارے بولو سارے بولو ایک کسیر امام جا فرسان کی بارت ہے دلکار شبولو دلکار شبولو دلکھو کے اچھا بولتے نارے حلیر اولا ان کی زندگی کرتے ہیں تو سیریو دیوانوں سے کہتے ہیں جو ہوشمنوں دیوانے کسی گھر کی وقالت رہی کرتے جاؤ میرے پہلول کو پاگل نہ کہو پاگل کبھی جنت کی اعوذ باللہ و احمد شیطان رجیم بسم اللہ احمد شیطان رہی کرتے ہیں احمد شیطان رہی کرتے ہیں جللہ تلال موہدین ابدیدات باوازی بلالسلوات احمد شیطان رہی کرتے ہیں 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 انہوں بان کر لیں میرے تبید باری کسیدہ سرکار امام جعفر و صادق بادشاہ دار اور دیجئے کسیدہ بلکل سجاد تھا ہی جی 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 بلکل نوہ کسیدہ کیونکہ آیت دیکھو اے کسیدہ میں داد وزے پڑھتا ہی نہیں پیانتی یہ آیت دیندی مناسبت ہے میں نے مولا تھی قسم میں میں باوزو کھڑا توسی میں نسارا جتنا میں فضائل پڑھا سرکار امام جعفر و صادق نہیں پڑھا لیکن وہ پندرہ وی منٹ ساڑھا حق بند ہیں جس بادشاہ نمون سلک ہے مجلس وہ دبارے کچھ ذکر کریے کیوں سرکار امام جعفر و صادق بادشاہ علیہ السلام مسجد سرکار مسجد جو خطبہ دینے نے ایک بندہ اٹھے آ اندھا یا بادشاہ تو آڈی فلایت یا سے ایمان لے یہ تسانو کی ملے گا اگر فلایت امان لے یہ تو سرکار مسکرائیں سرکار فرمائے بیٹھ جا میں تیرے سوال تا جواب دینہ تینوں کی ملسی جو ہو بجدان جعفر کا زہن کھمرا نہیں ہوتا جو ہو بجدان جعفر کا زہن کھمرا نہیں ہوتا جو ہو بجدان جعفر کا زہن کھمرا نہیں ہوتا بشر ایسا جو مر جائے گناہ ہمرا نہیں ہوتا بشر ایسا جو مل جائے گناہ ہمرا نہیں ہوتا اللہ اکبر انہوں نے اس دن میں ایک شیر میں نہیں چھوڑا انہوں نے تو اڑی طبیعت لگی میری بھی لگ گئی اللہ اکبر سرکار ایمان لے سب تو بندہ فائدہ کیے تو اڑی بلائی تسی ایمان لے انہوں نے سب تو بندہ فائدہ کیے سرکار نسکر آکے اس بندے دباسر بندے دباسر بندے دباسر میری علفت عبادت ہے چھپیس میں شرافت ہے فلا میری ہوتے میں تو نجس شجرہ نہیں ہوتا فلا میری ہوتے میں تو نجس شجرہ نہیں ہوتا آجو 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 بسم اللہ آجو 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 مالک سلامت رکھیں نجس شجرہ اداد وزمیں کسیدہ پڑھتا ہی نہیں پیا میں آئیت دین دی مناسبت رہا نجس شجرہ ایک صحابی اٹھے آجو سرکار اللہ فرما رہا ہے میں مشرق کو معاف نہیں کروں گا بادشاہ سانو آجو سو کے شرق کی ہے اللہ جو فرما رہا ہے کہ میں مشرق کو معاف نہیں کروں گا بادشاہ شرق کیا ہے سرکار مسکرا کے لبستان سکر نے دے باز کے دیکل کی تین کرے جو ہمسری ہمسے بشر سمج حوامش رکے ہیں آئے 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 انہا cela نخت کردائی خیر ہوئے انہا ہاتھان دی خیر ہوئے ہاتھی ماہ میں زمانہ دے کلمات لگا عمONG اثیلک جانبہ یہیں سرکار Rio سلامت رہیں سرکار امام جا فراہ صادق بادشاہ کے ڈگال کی تیئے ہیں کرے جو ہم سری ہم سے بشر سمجھو وہ مشرک ہے خدا زائے ہوا ہم سے بدن اس کا نہیں ہوتا خدا زائے ہوا ہم سے بدن اس کا نہیں ہوتا خوصہ صاحب ایک ہور بندہ اٹھے آتا بادشاہ شیعہ کسے کہتے ہیں شیعہ کسے کہتے ہیں سرکار مسکرائن سرکار اس بندے دے با سڑے کے سرکار امام جا فراہ صادق بادشاہ کے ڈگال کی تیئے ہیں میرا یہ فقر ہے سن لو کہ حیدر کا میں شیعہ ہو میرا یہ فقر ہے سن لو کہ حیدر کا میں شیعہ ہوں نبی کوئی نہیں بنتا اگر شیعہ نہیں ہوتا نبی کوئی نہیں بنتا اگر شیعہ لو جی اے میرا پسندیدہ شیعہ ہے ایک اور بندہ اٹھے آتا انہاں کہا سرکار دھیارے معاشر دے اگر تو اڈے منن نہ لیا دے امال کم ہو گے تو اڈے شیعہ دے امال کم ہو گے سرکار مسکرائیں 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 میری جوتی علوے گا آئے 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 بادشاہ فرماتے ہیں میری جوتی کی طرف دے سرکار جوتی نہیں طرف دے کے گیڑے گال کی تیسے اٹھاؤ حلال یہ عمل مومن کے چکھ لوں گا قدم پلڑے میں رکھ دوں گا سرکار میری جوتی یہ تل جائے سنو ایسا نہیں ہوتا میری جوتی یہ تل جائے سنو ایسا نہیں ہوتا میری جوتی یہ تل جائے سنو ایسا نہیں ہوتا پچھلیں انجنج کیتا ہے میں کسیدہ ہی کہ امام جعفر صادق بادشاہدہ ہور پڑھا گا سکت نہیں ہے بتاؤں میں کام جعفر کا سکت نہیں ہے بتاؤں میں کام جعفر کا کہو خدا سے بتائیں مکام جعفر کا کہو خدا سے بتائیں مکام جعفر کا اے اگلی لین میں پچھلے ہوا سے پڑھا لگا جڑے امام جعفر صادق علیہ السلام دا دن منان آئے نے عظمت امام جعفر صادق بادشاہدہ علم زمین ہے جس کی وہ آسمان ہے یہ لبی کے خطبوں کا درسل تجمان ہے یہ زبان کن سے ہے جاری کلام جعفر کا کہو خدا سے بتائیں مکام جعفر کا چلو ایک شیر ہور پڑھ دیں ایک شیر ہور پڑھ دیں بہت ہی بڑیاں سترہ میں توڑے حوالے کر لگا زبان کن سے ہے جاری ہے کلام جعفر نبی لگے تھے سوال لاکھ دی پھیلانے میں امام بارہ شاہ میں یہ دیں پچانے میں مذہب تو چھایا ہے لے کے امام جعفر کا زبان کن سے ہے جاری کلام جعفر کا کہو خدا سے بتائیں مکام جعفر کا بہت بارہ بچانے میں مذہب تو چھایا ہے لیکن امام جعفر سیدہ تو انہوں سلامتیں یہ دادواز سے میں کسیدے پڑے کوئی نہیں میں اس چودہ دی کچیری جو کھڑا چودہ دی بارگاہ جو سچا ہویاں میں گیاں اُتھے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام دن دہ دن منارے سے میں اپنا فرض ادا کیتا ہے میں تبلیغ کیتی ہے ہی میں اپنا فرض ادا کیتا ہے اُن میں داد علی قصیدے شروع کر لگا جی جی مولا آپ کو صلاح گوزہ صاحب فرمارے ہیں منصر بھائی آپ کی پوری مجلس ایک طرف آپ کا یہ جملہ ایک طرف نبی لگت سوالا خدی پھیلانے میں امام بورا ہے شام یہ دین پچانے میں مذہب تو چھا یا ہے لے کے امام جعفر کا اوہ خدا سے مت آئے مقام جعفر کا ایک امام جعفر صادق علیہ السلام دی بادشاہ دید باہر کا جنڈی بڑی سلوات پڑھو جی میں ملائکہ سلوات پڑھ دے گوزہ اگر امچھی سلوات پڑھ prevailے اگرید Voldрач پڑھ دے باہر کا اندبي ب indirectly ان ایک کٹ کے میں پانچک سیدیں پڑھنی یہ نکال کے دو جو بھی پڑھیں نا یہ نکال کے پانچک سیدیں پڑھیں اچھا چلے ٹھیک جبیسو اللہ ٹھیک ہے صاحب قرآن دے وچ حسین بادشانو رسولِ خدا نو یاسین آکھا گیا ہے ایسا مطلب کیا ہے اے سید سردار قبلہ قرآن دے وچ رسولِ خدا کو یاسین کہا گیا ہے مطلب کیا ہے اے سید سردار حضرت آدم اے سلام کیوں نہیں آکھا گیا یاسین حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آکھا گیا خطر حد کھول میں مزرہ تیرے حوالے کر رہا حضرت ایسا علیہ السلام کو کیوں نہیں کہا گیا پہلی لینڈ سمجھ آئی تھے میں قصیرِ دے سید سلیکٹ کرنے میں کتنے پڑھنے آؤ آٹی جی خانچ اکتی بلاکچ میں تسا کہ رسولِ خدا نو یاسین کیوں آکھا گیا قرآن درسیئے یاسین مصطفیٰ اکرم حسین دائے اکرم حسین دائے یاسین مصطفیٰ اکرم حسین دائے ارشان تے اک خدا ارشان تے اک خدا اکرم حسین دائے ارشان تے اک خدا مصطفیٰ مصطفیٰ اکرم حسین دائے راکس اہب حفاظ کی عظمت کی قسم ہے میرا شیر سمجھ آ گیا میرا فضائل اتھا ہی ہو جانا ہے شرط ہے کہ دبانہ تے علیل ونیولاد اگمور لگی ہوئے دوسرے بندے نے چھٹی حسین بادشاہ نے رسول خدا نے جھولے چو چاہے رسول خدا کدھی حسین بادشاہ نے لم چوم دے کدھی رکسار چوم دے عامر جی کدھی متھا چوم دے کدھی زلفان چوم دے کدھی کلا چوم دے سجاد بھائی کلا جو چوم ہے اللہ فرمایا جبلیل جلدی جا میرے محبوب لو پہ گاں پچا کیڑا پہ گاں پچا زلفان اتینیاں میں خودیاں پی آکے چوم دے اور میں صدقے نہ انہا ہتھانی خیار ہوئے انہا ہتھانی خیار ہوئے انہا ہتھانی خیار ہوئے اوہ 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 صدقے دکس ہے انہا ہتھانی خیار ہوئے ہمارے جلدی رہا میرے محبوب پہ گاں پچا کیڑا پہ گاں پچا زلفان اتینیاں میں خودیاں پی آکے چوم دا رکھی دایاں کربتے میں شعبیر میری جیل دا اکلا میری بکائے اکرم حسین ادائے اکرم حسین ادائے ارشان تیک خدا اے ارشان تیک خدا اے اکرم اے لینڈ سنکے جنینج کیتا من مولا دی قسمیں میں لاہور تن تو اڑت افسوس کر دیا جانا ہے ہاں 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 رسول خلا نے پتر نچا کے عمر بھائی علی بادشاہ دے حطہ دے دیتا ہے سجاد بھائی علی بادشاہ پتر دی پیشانی چوم کے حسین بادشاہ دے پاس دے کہ گڑے گال کی تھی یہی مظہر بنا کے میں کو ظاہر ہویا جلی صدقے نہ حطہ نہیں کھا رہا ہوئے انہا حطہ نہیں کھا رہا ہوئے انہا حطہ نہیں کھا رہا ہوئے صدقے جاوے انہا حطہ سلام میں صدقے جاوہاں آپ کے حطہ سلامت رہے جوانیاں مانو جو کچھ کچھ ہی وہ مظہر بنا کے میں کو ظاہر ہویا جلی شبیر دی مجا تو باقی ریا علی نافذے میری بلائے ایک کرم حسین دائے نافذے میری بلائے ایک کرم حسین دائے ارشان تیک خدائے ارشان تیک خدائے ایک کرم حسین دائے آئے 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 ایک کرم حسین دائے ارشان تیک خدائے ارشان تیک خدائے ایک کرم حسین دائے آئے آئے بسم اللہ ارشان بھائی آئے بسم اللہ کسیدہ آجا ٹھیک ہے سنگی میں دکھیں جڑیا کھل ہوتا ہوں کسیدہ میں جی جی مولا آپ کی ذنگی کریں دو ہزار سترہ کا میرا پسندی دا کسیدہ باوزو کھڑاں جڑا منو بزاد خود کسیدہ پسند ہے دو ہزار سترہ دا میرا دل ہے آجا کتی بلاد چھو پورے پاکستان نہیں پورے پنجاب دا مجموع سن تک تو لوگ نشیف لے کے آئے لے دشان جی میرا دل کرتا ہے اس موزمہ بی بی تا کسیدہ پڑا جس سے پیرا تھلے علی بادشاہ دی جنت ہے لیکن میں نے ایسے نہیں پڑھنا چار لائنے پڑھ کے چیک کروں گا کون کون اس موزمہ کا کسیدہ سننے کے مور میں بیٹھا ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو مرکز بنا لیا صدرہ کی سلطنت کو سہر میں بچھا لیا مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ پردہ گرانیا مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ بلو بلو فرنٹ ڈالے اچھا چلو چار لینے اور پڑھتا ہوں ہاں جی کعبے دا تواب کر رہے ہیں کعبہ دے کیوں پھر رہا ہے میرے گرد گھوم گھوم کر لے مرتضی کا نام یہاں جھوم جھوم کر کعبہ دے لموں میں پھت قدیسی کعبہ بنا ہوں میں پاؤں علی کی والدہ کے جھوم جھوم کر ہاں 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 میں صدقے میں صدقے کینی جنت چپلا لیں ہاں بھائی جانat مصرح آسانی فرد اولا ڈی جی خان دی ڈھرتی ذرکھی زمین شارین اللہ پیار کرنے لوگ آج اتھے میرے قصید اللہ مبانڈ نہیں پہنی دنیا تھے کسے کونے تو نہیں پہنی میں عظمت جناب افاتبہ بنت عصد پاہ پڑھنے لگا ہوں اور اپنا پسندیدہ قصیدہ کسی فرمائج پہ نہیں اپنی مرضی سے کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی ہے اے بلدے اصد تُو نے توہید دکھائی ہے میں صدقے میں صدقے نہ ہتھانی خیر ہو سجاد بھائی نہ ہتھانی خیر ہو صدقے جاوہ کعبے میں جو آئی ممنون خدائی ہے اے بلدے اصد تُو نے توہید دکھائی ہے این اللہ کہوں اس کو وجہ اللہ کہوں اس کو تصویر خدا کی ہے جو تُو نے اٹھائی ہے کیڑی جنرچ بلا لے اوہ میں صدقے ہاں مر کی رب صاحب میں صدقے ہاں تصویر خدا کی ہے جو تُو نے اٹھائی ہے لو جی شیر پڑھنا میں نے سمجھنا تُس ہی اگر شیر سمجھ آ گیا آج یہ تھے شاعری دا مل پہ جائے آج تلکرسی تو ایک لفظ لے آئے سُنے 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 آج تلکرسی تو ایک لفظ لے آئے فلا نوم اس کا مطلب کیا ہے اذا بولو بیٹا کچھ نہیں ہوتا ہاں صدقے جاماتے رہے ہلپ کرنے کا شکریہ نہ نیندہ نہ نہ اونگھانا یہ سفت کس کی ہے بولو کدھی سفتیں فلا نوم سفت کسی ہے اللہ اور بلزت ہی بی بی علی با شہر نوٹکس ہے کو ہتھ آتے جا کے لوری ڈیوڑا شروع کی تھی علی با شہر دے پاس ہڑے کے گڑے گال کی تھی ہیں یہ میرے لگتے جی کریا پر سو بھی جا بڑی دور سے میرا ہے فلا نوم سا بچے پہے میں ہی انداز کیوں تیرا ہے میں صدقے زشان بھائی میں صدقے نہ ہتھانی خیر ہوئے خوصہ صاحب کہاں نہیں جاؤں اگر آپ نے نہیں بولا مولا تیری خیر کرے امام زمانہ تیری خیر کرے جی آپ کی سلام کیوں یہ بھائی کہہ رہا ہے منظر بھائی حد کر دی ابھی تو میں نے شروع کی ہے تیری خیر ہوئے بابا منظر شاہ جی تشیر لائے کہ میں نہیں آکھ رائی نہ دانا میرا جانا ہے نہ دانا میرا زیادہ پڑھنا ہے صدقے جاوہ بی بی پتہ نو لو ریڈینیا کے ڈگال کی تھی ہیں میرے لگتے جی کریا پر سو بھی جا بڑی دور سے میرا ہے بلا نو مسا پچے پہے میں ہی انداز کیوں تیرا ہے افسانے پہلے ہیں یوں پہت اللہ میں آیا ہے اور اس پہ گذب توں نے دیوار ہٹائی ہے جلدی بکاویat اقل کی ساتھی پیدایش لوگ بیتو لاغت کوئی چاہتے نہیں اچھا اچھا کھلو کے آزین گئی اون میں اچھا شیر پڑھ سا بی بی علی با شنو ہتھا تے چاک اچھا کھلو کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے بی بی اللہ دا شکر ادا کر دیا گڑی گال کیتا ہے خالق کا کارو جتنا دا وہ شکری بھی تھوڑا ہے آگوش میں پالوگی میں جسے میرا بھی مولا ہے اوہ میں صدقے میں صدقے میں صدقے انہاں ہتھان دی کھا رہا سارے بھالو حیدر 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 خالق کا کارو جتنا دا وہ شکری بھی تھوڑا ہے آگوش میں پالوگی میں جسے میرا بھی مولا ہے جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقتی یہ تھم جائے اے نلا سے لینوں لے میری نید چُرائی ہے جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقتی یہ تھم جائے اے نلا سے لینوں لے میری نید چُرائی ہے خوصہ ساہے کاشا جزیشان صدیقی میرے پر ہوندے آج میں لاہور علی سین تو پر مانگ کے خدا دی قسمیں تھے پرواد ہو کے علی با شادی اممہ دی عزمت بردہ جس پر نینج کی تا بی بی جانے تو بندہ جانے سیر اٹھاو عزمتے جڑاوے فاتبہ بنتے اصل پاک بارے آگوں سے ناہارت میں تیری یہ کیسا والی آیا واجب ہوئے سجدیں ادھے جس جا پہ علی آیا میں سجد کی انہا ہتھانی کھار ہوئے انہا ہتھانی کھار ہوئے سارو بولو حیدر 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 پھر بڑھا پھر بڑھا پھر بڑھا اور بندہ نہیں عقیدہ بولنا ہے بندہ نہیں عقیدہ آگوش جہانت میں تیری یہ کیسا مالی آیا واجب ہوئے سجدے ادھر جس جا پہ آلی آیا احرام جو باندی ہے تواف جو جھاری ہے یہ حج تیرے بیٹے کی بچے مو دکھلائی ہے احرام جو باندی ہے کواف جو جھاری ہے یہ حج تیرے بیٹے کی بچے مو دکھلائی ہے مو داکر ڈھیر ہو گئے اچھا ٹھیک بسم اللہ حاجی صاحب آجن بسم اللہ حاجی صاحب مولا دیتو عظیمتہ جناب باوت مندود شاہ صاحب اور آجنہ سنو تک صاحب ہونے نہ دہانا میرا جہانا بڑھ دے کسیدہ اچھا چولو جی ایک ساؤنڈہ لے دی فرمیش اور پورے پنڈال دی فرمیش دے کسیدہ امام زمانہ بادشاہ دا کسیدہ وقت امام دا کسیدہ کتنے سو سال ہوگے نہ سے اپنے وقت امام لو بھلا رہے ہیں سرکاریں قائم نہیں آرے کیوں نہیں آرے کتے ہیں کیوں نہیں آرے موسیقی خصاص ہے میں نے سفر پااگ جہاں میں پیچھے چھانگ پڑھ کے آیا میں نے سرکار سانی دیل دیتاہ کسیدہ میرا پورے ہو گئے كلوông ابسیدہ بندہ نہیںیا کی دا بولا کیوں نہیں آرے بادشاہ کتے ہیں ہماری اچ краین اچال اچال انچیں اچھو کیوں نے آرہے بادشاہ کتے ہیں کیوں نہیں آرہے بادشاہ بادشاہ کیوں نہیں آرہے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں ہر ذاکر دعا کرتے ہیں اجل 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 مگیاں نے دعاوا رب سایا تو کیوں لئی دعاوا سننے دا پیا مہدینوں بٹھا کے کول اپنے رب آشک بھینکے تک دا پیا مگیاں نے دعاوا اجل 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 مگیاں نے دعاوا رب سایا تو کیوں لئی دعاوا سننے دا پیا مہدینوں بٹھا کے کول اپنے رب آشک بھینکے تک دا پیا مگیاں نے دعاوا اجل 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 کسے پردے گے مگیاں نے دعاوا رب سایا تو کیوں نہیں تو آواں سن ساپیا مہدینوں پٹھا کے کول اپنے ربیا شک بن کے تک داپیا مہدین دواواں اجل 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 سرور تو مادی تک سارے خالق دے نور دینے پارے سرور تو مادی تک سارے خالق دے نور دینے پارے او چودہ سپارے مہدین دے مکڑے دے سجا کے پڑی داپیا مہدین دواواں اجل 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 اس ٹ جا پر پڑھ دے سرور تو مادی تک سارے خالق دے نور دینے پارے خالق دے نور دینے پارے او چودہ سفارے مہدید مکڑیت سجا کے پڑی تھا بیام او چونہ میں دعاوا اچال 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 اچ پہلے اچینasto اچنا کی پہلے یہ فائدنیاں اچول اچل اچل اچول روپیڑ اچل اچول اچل 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 اچول ایسا نمک کسیدہ سنو اب میں پھر پڑھ دے نمک کسیدہ سنو اچھا میں سنو اچھا چلو میں تو نعرہ ایک نہیں مارے فرمایل صاحب تا ہوتی کردہ کسیدہ 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 کج نہیں آتا کج نہیں آتا کج نہیں آتا اے ہون ولایت علید ہر جیرے مسکرابن ان میں ولایت علی بادشاہدہ کسیدہ پڑھا لگا میں علی بادشاہدی ولایت پڑھا لگا طبیعت ہے سڑھائیے یہ بھی واجب نہیں آجب ہے پڑھئیے کسید علی بادشاہدی ولایت اور دوندوس یہ ولایت آغاز کی تھوند ہے پڑھئیے نو مالود کے کالوں میں آزان بلا کہنے سے نو مالود کے کالوں میں آزان بلا کہنے سے یہ بچہ پاک ہوتا ہے ایلن جگہ دو وہ جگہ دو ایلن جگہ دو مالک سلامت رکھے سر اٹھاؤ حلالی بھائی دی ہے تسی میری لائن خراب کیتی ہے میں ان اگلی لائن دھوڑے باستے پڑھے لگتے تسی نہ بولے میں تو انہوں لہر لے جانے نہ سر اٹھاؤ حلالی اپلائے آغاز کی تو ہنگا یہ نو مالود کے کالوں میں آزان بلا کہنے سے نو مالود کے کالوں میں آزان بلا کہنے سے یہ بچہ پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے مکہ جانے سے یہ بدل پر شہر نجف جانے سے یہ شجرہ پاک ہوتا ہے زشان صدیقی صاحب انگلینڈ باستے کسیدہ لکھے 23 جولائی نو بہت بڑا استماع ہے انگلینڈ دے بیٹھے آئی ڈی 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 خان تو پاس کرانا لگا اگر اتھو پاس ہو گیا پھر ہوتے پڑھ سا سر اٹھاؤ علیبہ شریف علائے پڑھ لگا سر اٹھاؤ حلالی جی زیمانے دو دنہ دلی کا پڑھ پڑھ کے پلائے سر اٹھاؤ حلالی ہو مغز علی میں جی نہ مرنا تو مت بن جاتا ہے ایسے بندے کو ہر بندہ باپ نظر آتا ہے سر اٹھاؤ حلالی ہو سر اٹھاؤ حلالی ہو سر اٹھاؤ حلالی ہو بوز علی میں جی نہ مرنا تو مت بن جاتا ہے ایسے بندے کو ہر بندہ باپ نظر آتا ہے ہیدر کے دشمن پہ لانت کر کے پھر کھانے سے یہ لکمہ پاک ہوتا ہے صدقے جاوہ میں صدقے جاوہ میں صدقے جاوہ یہ لکمہ پاک ہوتا ہے یہ شجرہ پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے یہ لکمہ پاک ہوتا ہے لو جی ہون میں ہون پندہ نہیں بولنا عقیدہ بولنا بھائی جان سنجھ دو آئے ہو میں کسیب نہ لے جب میں لی با شدی ولایت پڑا لگا سہر اٹھاؤ حلالیو ہوتی ہے با شرف نماز کچھ وہ جلی ہوتا ہے اپنا چہرہ دیکھتا ہے وہ جل میں علی ہوتا ہے ہوئے 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 میں صدقے یہ عقیدہ بولے بندہ نہیں بولے صدقے جاوہ صدقے جاوہ سہر اٹھاؤ حلالیو ہوتی ہے با شرف نماز کچھ وہ جلے ہوتا ہے اپنا چہرہ دیکھتا ہے وہ جل میں علی ہوتا ہے تشہد میں ہونا میں علی کا تو کعبے کی ترہا یہ سجدہ پاک ہوتا ہے اللہ اکبر صدقے جاوہ صدقے جاوہ ان پوری کائنات پیارا تے کھلو جاوے اپنی مردی نہ کھلو تے میں تو انہوں نہیں آکھا ان تُسی زمین مال کے پہنے مولا جانے تا تُسی جانو مومن دا انتقال ہوئے مومن مردہ نہیں منتقل ہوں گا خوصہ صاحب کبر چلٹھایا مومن مولوی صاحب تلقین پڑھنی شروع کی تھی کبر پکار اٹھی کبر پکار پکار کے مولوی صاحب دے پاسے دیکھنے گڑ گل کی تھی ہے آزانوں کی گوج میں شام کیوں ہے دھر کرتے ہو لازمگر یہ نام نہیں تلقین میں کیوں پڑھتے ہو صدقے 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 زیشان بھائی انہا حد تھاندی کھا رہا ہوئے انہا حد تھاندی کھا رہا ہوئے تو میں صدقے جاؤں امامی نوانہ سے صدقے جاؤں صدقے زیشان بھائی صدقے زیشان بھائی صدقے زیشان بھائی یہ صدقے صدقے جاوان سے اٹھاؤ حلالی قبر پکار پکار کے گھڑکال کی تھی یہ ہیں آزال کے گوج میں جامل کیوں حدر کرتے ہو لازم اگر یہ نام نہیں تلقیل میں کیوں پڑھتے ہو کفن ہو کر بلکار اس پین نہ دے علی لکھنے سے کفن ہو کر بلکار اس پین نہ دے علی لکھنے سے یہ کمرہ پاک ہوتا ہے یہ کمرہ پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے یہ لکمہ پاک ہوتا ہے یہ شجرہ پاک ہوتا ہے بھیڑا یہ بھیرات علاج تھے محسن بھائی اپنیاں کونیاں دنال بھیرات علاج تو پتھر ہٹائے تو اسے آئے کی تھی توڑی نسلہ بات رہے شہداد بھائی بات چھٹے نیزے ہٹائے ہائے انج کریں جب ایک جنازہ پہ اٹھو دا ہوئے نیزے ہٹا کے بی بی رو کے اندی حسین منو دس میں تنو کی آکھ کے روماں عالم دین تشریف فرمائیں کبلا مظلوم کربلا دی لاش علی عمر بھائی لاشواز ہے بھین منو ریس مدینہ آکھ کے رو بھین منو نواب کربلا آکھ کے رو انہائے بھا جبے بھین منو ریس مدینہ آکھ کے رو بھین منو نواب کربلا آکھ کے رو ڈی جی خالے اور نواب کربلا دا نام آیا ہے بھین بھرا دے پا سڑے کے اندی حسین اٹھ کے ویک تا صحیح نواب دیا بھینہ انجا دیا حسین اٹھ کے ویک تا صحیح نواب دیا بھینہ بھلو حسین اٹھ کے ویک تا صحیح نواب دیا بھینہ انجا دیا میں ایک وین کر لگا فقط ہائے کر دے بھی نہ رون گناوے رون علی شکل بنا بھگن کیونکہ آج بہت بڑے پادشاہ تھے جنازہ اچھا اور میں نہیں چاندہ کوئی بندہ خالی جھولی جاوے جو تو مجلس اختتام ہوئے آجی سہ پڑھیں یا کوئی اور پڑھیں ہر مومن ہر ازادار دی جھولی بھری ہوئے ان مجلس اختتامی مراحل دے بھی شامل حسین اٹھ کے ویک تا صحیح نواب دیا بھینہ انجا دیا جس آئی کی تھی تیری نا سنباز ہے اوہ کیا یہ لوگ کرے دے ہیں مہمال لو اوہ کیا یہ لوگ کرے دے ہیں مہمال لو اوہ کیا یہ لوگ کرے دے ہیں مہمال لو ہائے ہائے بہت روحانیت میں بھی لے سکتے ہیں تو سامنوہ کیا وطاک وطاک ہاں او کیا ایوے لوگ کرے دے ہیں مہمال لو اکھاوات موسن بھائی اکھاوات باؤں چشن منائنیو آئے شام دے چو میری آب بھوپیاں کیا دکھا رہا کے اللہ تیر یہ ہائے قبول کرے اللہ تیرا کرلانا سے انظہرا قبول کرے اے حقیقت رونے اے حقیقت رونے او کیا ایوے لوگ کرے دے ہیں مہمال لو اللہ تیر یہ ہائے قبول کرے ہیں مہمال لو گھر بھلے آئے آئے میں تو سی ہائے کی تھی توڑی نسل آباد روئے میں نے مومن ازادار علم انظر بھائی پھیرا میں نے ایک جملہ یاد آگیا ہے میں شام تو زیارات تو تین چار مہینے واپس آیاں پہلے میں آنے مجلس پڑی گھر نہیں گیا سیدھا مجلس سے میں جاکہ پہنچشن منائنی شام دے بچ میرا اکبر قتل کرا کے جو میں شاہ صاحب تشریف فرمائیں جو میں حاجی صاحب تشریف فرمائیں جو میں وسیم بلو صاحب تشریف فرمائیں بھائی رون لک پہ ہمیں نوان دا منظر بھائی تو شام دا زوارے تازہ بی بی دا میرے لو بی بی مکان دے جڑا چملہ بھائی دیت تھا اکھا اکھا او کیا یہ لوگ کرے دے ہیں مہمال لو فقط ہائے کر دے ہیں فقط ہائے کر دے ہیں پہنچشن منائنی شام دے بچ میرے خیمیانو اگلا کے ایک قرلانہ سیندہارہ قبول کرے ایک قرلانہ سیندہارہ موصل بھائی قبول کرے پتر در مختلے کی بہت روحانیت بہت روحانیت بہت روحانیت حسین ڈازا کے رہاں ڈاکس ہے بابا زو کھڑا شہزاد بھائی تو اڑی ویرہ نے مبارک دینا ہر چشم پرنم ہے لکھواری ہر چشم پرنم ہے میں تو انہوں مبارک دینا دو میں ماما دھیاں تو اڑی مہمال بڑھ گئی ہے اوہ کیا یوں لوگ کرے لے مہمال مال لوگر بھولے بہت روحانیت باؤں جو شان ملائنیا آئے شام دے جوا میری بھینڈ داداد لٹو گا کے اوہ کیا یوں لوگ کرے لے مہمال گھر بھولے بہت روحانیت الحمدللہ حقیقت درون عقیدہ درون سیپاہی ٹردہ ٹردہ زنان تبوہ دیا کے رک گئی ہے زشان بھائی مالک ترکین آتا فرماوی کیا ڈینڈا پہ سرکار سجاد انگلیاں دے اپنی فتح دا حساب کریں دے بیٹھے خوصہ صاحب زنجیرن حلا کہنے جاگ ہائی کر دے جاگ سیدہ نمیت ملیت جاگ دا جو لے دلانوے لٹ لو سیند پرکا پنج سال دے پتو نمیتی تے سمائی بیٹھے آدھا باکر جاگ باکر پھر چاہے بابا کم تیار ہے باکر لال پیشید دے سرکار باکر فرما دیں بابا کین آچ نظر دھڑا کیا بیلہ شریف آن دی پیشید آئے ٹورین امام جیڑی بھیرا دی نسل دی زامر بڑھ کے یہ روک یا دی بے سجاد کن تیارے حفظل بھائی پھک فیاں ماں پیشید خوصہ صاحب بی بی رونی ہے روک یا دی سجاد اگر کوئی ہو چجے کہ بڑھ پوی ملوک کر ماری میاں لی بڑھ کے تیڑی کانڈ تے پچھوا ویسا سد کے سد کے سد کے جس ہائی کی تھی تیری نسلہ باز رہتا ہے ٹورین امام دربار چاہے لئینا نسجاد یا گیدر حائر مرضی بتا تجور مرضی ایتھائی رو سیدان میں مکتولا میں فاتحہ میڑیا کچھ شرطائن میڑیا کچھ مرضیر میں کچھ شدائے کربلا دسا دیتے جاوے ملک میں کلیدہ مکان دیتا جاوے میں رج کے پھناوہ کروہ لئینا نسجاد ساریاں گلہ مرسا تیڑے پیو دا سردہ تے کڑے سا سن دا رہا چھتری شارج جتے بھین بولایا پھرا بولے تیڑے پیو دا سرسندوک جبند کرے سا بھین بولاویا پھرا لگا جاویا برنہ سر نڈے سا بھائینا تُرین امام دیوار درال مطح مار کیدر پھوپھی امم امتی موز مگنل سجاد کیڑی گالدہ پھوپھی امم پھرا دا سرسندوک جبند ہو سیا پھلے سے آتے آسیا اٹھیے ملمسہب روکے آن دیے سجاد ہوتے میرے اپنا پھرائے میاں کا تشام ٹڑ دیاوے صدقے 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 جاوا میں صدقے جاوا میں موجہ ظنما پیو دی دیا میں چھپ نہیں آ حسین دا صدقہ جنہوں آج دے دن بھی روان نہیں آنڈا پھر اپنے گناہاتی مافی منگے ہاں ہاں بہت بڑا دینے بہت بڑا دینے تو آمان دی مصجابی دا دین نہیں اعلان ہو گیا مسورہ چھتا تیاجو مرک بہدارہ چاہ جو آج بھین بھران بھولانا بھران بھولانا شہزاد بھائی عبداللہ اپنے اتا جیدی سارا کے جوٹی لگی ہے لینہ دا عبداللہ شفیل دا سار گھنگا بھائی جان عبداللہ نے چاہ بھی چاہیے صدقہ تعلقہ کھولے کھوسا سار کیا رہنڈا ہے اکا شفیل دا سار نظر نہیں آیا خیال کی تس مارے ویسا بڑا قیمتی سارے تیرا غازی خان عبداللہ نے سرانیو کے پیچھے کی داز کیا رہنڈا ہے شہیدوں اندبادا کھو شفیل دا سار اکبر دے سار دنا لگا ہوئے ہولے ہولے واز آیا جاگے یا لال لیلہ ملنائی آئی سکے 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 جاگے یا لال لیلہ ملنائی عامر بھائی صندون تعلیٰ چاہ بھی یزید کول عدہ سجاد ہول پھپی لواگ بھراگ روکے اکبر دا بابا پھینڈ تھک پئی آئی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر آقا شبیر دا سار حواج پرواز کی پورے شام دا چکر کٹائے مائی آدیا مصورات بے کو آقا شبیر آگی ہے بھائی آقا شبیر دا سار چھکڑا چھکڑا زنات بہتے آکے رک گیا ہے ایک بی بی اٹھی ہے روکیا دی ہے لڑا جلے پہ اولاد بھینڈ جھولی حاضریں آقا شبیر دا سار نہیں آیا ایک بھائی بی بی اٹھی ہے جدے اٹھا دلالہ کا شبیر دا سار چکر آیا ہے میں تے سوال کروکیڑی بی بی آئی روکیا دی آئی میرا زور کوئی نہیں میں تی نے نو کر دی بھیڑا صدقے 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 لڑا جلے بھائی بھینڈ جھولی حاضریں آقا شبیر دا سار نہیں آیا مسورات موسیق روکیا دی اٹھی بھو پھرا تھک پی آئی اس علمی اب بھائی قسمیں مشکل ترین دعا ماندینا دے چرا کے بھوی اس وینڈ دا سار کا فقط ہائے کر دا بھی اگر پوری نہ ہوئے آن دے سار تیرے ہاتھ تھوڑ گے میرا کریبان ہوئے گا اٹھی وہ پھرا تھک پی آئی جس سے بھینڈ بھرا دی مہر لگی زیچان بھائی اٹھی عمل مسائد آقا شبیر دا سار چھکدا چھکدا بھینڈ سار تے وہ سڑیت چھکدا چھکدا بھینڈ جھولی جاگی بڑی مدد بہد آقا شبیر دا سار بھینڈ جھولی چاہے سجو ڈیند آئے خپو ڈیند آئے کہ کو تلاج کرن آئے سیاد آئے آگ گئی آئے میڈی علم بدو جو جو بکھری دل بھا آئے میں دیکھ رہا زلان دو چھو لئی نظر سکینہ آئے میرے زیلے دن زم دی لگا میری دی آئے 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 موسیقی